ہم نے سٹارٹ کیا یونٹ ٹمبر سیکس اور یونٹ کا نم ہے ورکر انڈ اینرجی اور جو ٹاپک ہم نے کرنا ہے کل ہم نے کیا تھا فوسیل فیولز کے بارے میں آج جو ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے نیوکلیئر فیولز کیا ہوتے ہیں اور جو بک ہم فولو کر رہے ہیں وہ نیو بک جو آئے ہیں ان بی اک نیشنی بک فاؤنڈیشن کی اور اگر آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نیوکلیئر فیول کیا ہوتے ہیں نیوکلیئر فیول بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے نون ریونیبل انر� ہم نے اس سے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں بڑھا تھا کہ وہ انرژی رسورس جو کہ زیادہ اماؤنٹ میں ہمارے پاس پریزنٹ ہی نہیں ہے اگر ہم ان کو ایک دفعہ یوز کر لیں دوبارہ بنانے کے لیے ہمیں سالو لگتے ہیں تو زیادہ مقدار میں نہیں ہے لیکن انرژی ہمیں بہت زیادہ دیتے ہیں تو یہ بھی نون جینیبل انرژی رسورس ہے ایسا رسورس جو کہ زیادہ اماؤنٹ میں ہے زیادہ اماؤنٹ میں نہیں ہے جیسے آپ کے پاس کوئل ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے limited amount میں ہے زیادہ اماؤنٹ میں ہماری دنیا میں ہے اگر ہم نیوکلر فیول کے بارے میں پڑھے تو ایک special material ہے جو کہ ہم کہاں quem use نیوکلیئر کیا نام سے use ہراAN بامو غیرہ تو آپ اس کو کہاں use کرتے ہو نیوکلیئرру رسورس پور پلانٹ اس میںیں جب آپ Beamiveau تو اسے آپ اس کے پور پلانٹ ان نے آپ کی بجلی بنانی تو آپ اس کو کہاں use کرتے ہوں پورا پلانٹ ہے جس میں آپ نے کیا یوز کرنا ہے اس نیوکلیر فیول کو یوز کرتے ہو تاکہ آپ بجلی بنا سکے ہو ٹھیک ہے تو نیوکلیر اس میٹیریل جو پورا پاور پلانٹ تو ہے فور ایک پاور پلانٹ ہے ٹھیک ہے پاور پلانٹ آپ کو پتا ہے پورا انڈسٹری میں لگے ہوئے پورے جو گیجٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ چیز کیا ساری مشینری پورا پلانٹ ہے اب آپ نے اس میں جو میٹیریل یوز کرتے ہو نا وہ کون سے یوز کرتے ہو وہ یورینیم 235 اور پلوٹنیم 239 ٹھیک ہے اگر آپ پھر یاد نہیں رہتا آپ اس کو پی بی لگ دے نا پلوٹنیم کی جگہ پی بی 239 اور یو سے یورینیم 235 آپ اس کو یوز کرتے ہو یہ دو میٹیریلز ہیں جس کو آپ پاور پلانٹ میں یوز کرتے ہو اب ہوتا کیا ہے آپ نے اس کو پاور پلانٹ ملے گے پاور پلانٹ میں پہلا پروسس جو ہے فور ایکزمپل وہ ریاکٹر کا ہے کہ سارے ریاکشنز نے یہاں پہ ملے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک ریاکٹر ہے آپ نے کیا کیا ان ریاکٹر کے اندر یورینیم 235 کو اور پی بی لوٹنیم 239 کو ڈال دیا اب انہوں نے کیا کیا آگے سے اب انہوں نے کیا کیا کہ آگے سے ٹوٹ گئے ٹھیک ہے یہ دونوں کیا ہوگے ٹوٹ گئے سپلٹ اپارٹ سپلٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگے سپلٹ اپارٹ یہ ٹوٹ گئے جب یہ ٹوٹ گئے تو اس چیز کو آپ کیا بولتے ہیں فیشن فیشن کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا فیشن ٹھیک ہے ٹوٹ جانا تو نیوکلیر ریاکٹرز میں آپ نے 35 اور پی بی پلوٹنیم کو ڈالا ڈالا تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ ٹوٹ گئے اور جب ٹوٹے تو اس پروسس کو کو ہم کیا بولتے ہیں نیوکلیر فیشن آپ آگے ٹینتھ پہ پڑھو گے سیکنڈ ڈیر میں کہ فیشن کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی فیشن ریاکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے وچھ ریلیز آلوٹ آف انرجی اس انرجی دن یوز تو پھر آپ اس کو ہیٹ کرنے کے لیے واتر کو پروڈیوز ٹیم اور ڈرائیف ٹربائنز جنریٹ الیکٹریسٹی تو اب یہ سارے لکھنے کے بجائے آپ لکھ دو کہ لوٹ آف انرجی دیس انرجی یوز تو جنریٹ الیکٹریسٹی بیسکلی ہمارا مقصد کیا ہے بجلی بنانا مقصد ہے اور سارے سٹیپس ہم یوز کریں پہلے ہم نے فوسیل فیولز کو بند کروایا ہم نے انرجی اس کی انرجی نکلی اور اس انرجی سے بجلی بنائی پھر ہم نے نیوکلیر فیول لے لیا نیوکلیر فیول بھی نون ڈرینیویڈی ریسورس ہے پھر ہم نے کیا کیا ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹس میں بجلی بنانے کے لیے پاور پلانٹس میں کیا ہوتا ہے ایک ریاکٹر ہوتا ہے اس کے اندر ہم یورینیم 235 اور پلوتنیم 239 کو ڈال دیتے ہیں پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں سپلٹ اپارڈ یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس پروسس کو ہم بولتے ہیں فیشن اور فیشن وہی پروسسس ہے جس میں بہت زیادہ اینرڈی ریلیز ہوتی ہے اور پھر ہم یوز کرتے ہیں لیکٹرسٹی بنانے کے لیے آپ نے یہاں سے لوٹ اف اینرڈی دیس اینرڈی اس دن یوز یہ ساری چیز لکھنے کی ضرورت نہیں آپ لکھتا ہے جنریٹ ایلیکٹرسٹی اب ہم اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اینرڈی دے دیتی ہے یہ ٹھیک ہے ہم نے اتنا میٹیریل نہیں ڈالا جتنی ہمیں انرجی مل جاتی ہے سمال امانٹ او میٹیریل سے بہت زیادہ اینرڈی مل جاتی ہے ایٹ ایمیٹ ویری لو امانٹ او کاربن ڈائکسائیڈ اس سے ہمیں بہت کم کاربن ڈائکسائیڈ ملتی ہے اس کمپیر تو فوسیل فیول کیونکہ فوسیل فیول میں ہم نے دیکھا تھا بہت زیادہ امانٹ میں ہمارے پاس کاربن ڈائکسائیڈ آ رہی تھی جو کہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈرون ریونیبل انرجی سورسز جو تھے وہ خطرناک ہوتے ہیں تو یہ بھی امیٹ کرتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ لیکن فوسیل فیول کے مقابلے میں کم کرتی ہے لیکن اگر ہم اس کے ڈیس اڈوانٹیجز دیکھیں تو پروڈیوز ریڈیو اکٹیو ویسٹ اس کے کیا ہوتے ہیں یہ آپ جب یہ کیمیکلز ہوا رہا یوز کرتے ہیں اس کے وجہ سے اس کا ویسٹ نکلتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں ریڈیو اکٹیو ویسٹ which is highly toxic and cause several health issues like cancers blood diseases and bond decay اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ بائیو میس فیول بائیو میس فیول آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ رینیویبل انرجی ریسورس ہے رینیویبل کون سے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں تھوڑی اماؤنٹ میں نہیں ہوتے یہ اپنے پیشل ایکچرز میں جب ہم نے دیکھا تھا انرجی ریسورس اس میں دیکھا تھا کہ رینیویبل اور نون رینیویبل انرجی ریسورس کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھا تو ہمیں ایسے میٹیل سے ملتے ہیں جو کہ ارگینک جیسے کہ پلانٹس ووڈ اگریکلٹرل ویسٹ ان کے ویسٹرز کے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں ہم بولتے ہیں بائیو میس فیول ٹھیک ہے جیسے پلانٹس گلے سڑے پلانٹس ہوتے ہیں کیونکہ پلانٹس کیا کرتے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ سورج سے روشنی لیتے ہیں پلانٹس کیا کرتے ہیں سورج سے روشنی لیتے ہیں اور اپنا کھانا تھیار کرتے ہیں پھر اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے جب یہ گل سٹ جاتے ہیں تو آپ اس کو یوز کرتے ہو دوبارہ پھر آپ کے پاس وڈ لکڑی لکڑی آپ کے پاس کبھی پرانی نہیں ہو سکتی اور آپ کے پاس بہت پیشمار درخت ہے اگری کلچرل ویسٹ آپ کے پاس گوبر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت ساری انرجیز ملتی ہیں تو اس میں کیا ہوتی ہے پلانٹس بسیکلی کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں سٹور کرتے ہیں سولر انرجی تھے پھوٹسنٹسس کے ذریعے کیونکہ وڈ کیا ہے ایک پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں انرجی کو لیتا ہے پھوٹسنٹسس کرتے ہیں اگریکلٹرل وہی جانور وہی پودے بخارہ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس کیا جاتا ہے اس میں بھی انرجی سٹورڈ میں بھی ہوتی ہے پھر آپ پلانٹس دیکھو تو پلانٹس تو ویسے پوٹو سمتیسز کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ ان ساری چیزوں کو یوز کر سکتے ہو دوبارہ سے الیکٹریسٹی پروڈیوز کرنے کے لیے اب آپ اس سے الیکٹریسٹی کیسے لے سکتے ہو یا تو آپ پلانٹ پودے اگریکلٹرل ویسٹ کو جلا دوں آپ کو اسے ملے گی جلانے اور آپ کو یا بولتے ہو کمبارشن آپ کمبارشن کر کے الیکٹریسٹی بنا سکتے ہو یا جب آپ جلا ہوگے تو انرژی ملے گی اس انرژی سے افلاکٹریسٹی بنائے ہو یا آپ کہ کر سکتے ہو YEAH کونورڈڈن کر سکتے ہو کیمیکلز کے ذریعے کونورڈڈ کرسکتے ہو اسہے بایو کیمیکل کونورڈڈ department تو آپ کو انرژی میں Blind Water Processes کے ذریعے جیسے کہ کمبارشن کر لو بایو کیمیکل جو آپ کے پاس یہ جو گیسز وغیرہ نکلتی ہیں وہ زیادہ پولیوشن کوز نہیں کرتے تو آپ نے اتنا لکھنے کے بعد آپ پیشیز رہنے دینا آپ یہاں پہ لکھنا کہ بائیو گیس رینیویابل ہے نا تو وہ اب پروڈیوس نہیں کرتا پولیوشن جو جتنے بھی نون رینیویابل ریسورسز ہوتے ہیں نا جیسے کہ فوسیل فیول نیوکر فیول ہم نے پڑا یہ سارے آپ کے پاس کا کرتے ہیں پولیوشن کوز کرتے ہیں لیکن یہ انوارمنٹل فرینڈی ہوتے ہیں تو یہ پولیوشن کوز نہیں کرتے نیکسٹ ہم پڑھیں گے ہائیڈرو الیکٹریسٹی